کھیرپور گوجر گاؤں میں 20 دن میں 26 لوگوں کی موت ہوئی 20 دن میں 26 لوگوں کی موت بہت نزدیک ڈلی سے سٹا یہ گاؤں ہیں نوائڈا سے سٹا گاؤں ہیں ڈلی کے بڑا نکٹ ہے دیکھیں آپ نیکس چینج کریں آپ یہاں پر تیزی سے گاؤں میں زاتر لوگوں کی چھاتی مدرد اور بخار کی شکایت پھر چینج کریں گاؤں میں کوئی ڈاکٹر نہیں علاج کے لیے ڈلی نوائڈا جانے کی مجبوری نیکس چینج کریں آپ پر ٹی وی رائن بات درشی خبر دکھائے جانے کے بعد سی ایم او نوائڈا نے بھیجی میڈیکل ٹیم یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور آگے دکھائیں آپ گاؤں میں ہیلتھ کیمپ لگایا گیا گاؤں کے لوگوں کی کرونا جات چل رہی ہے تیزی سے راہول اس گرافکس اور شارٹس کے ساتھ سیدھے میں چلوں گا کمار کندن جو یہ خبر بریک کر رہے ہیں کمار کندن سیدھے یہ بتائیے ابھی کیا حالات کیا ہیں گاؤں کے ابھی کیا کچھ چل رہا ہے اور اس خبر کو دکھانے کے بعد کیا سمجھا جائے اتر پردیش کے گاؤں کا کیا یہ ایک اپنے آپ میں ریفلیکشن ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ہماری خبر دکھائے جانے کے بعد آج جب ٹیم آئی تو انہوں نے جانچ شروع اور تقریباً پانچ سے ادھیک لوگ جس وقت میں تھا تب تک سنکرمیت ہوئے تھے انٹی جن ریپیڈ انٹی جن ٹیسٹ میں اور وہاں کے ادھیکاریوں نے بتایا تھا کہ شام تک ہم آپ کو مطلب ڈیٹا ڈے پائیں گے کتنی لوگ جو ہیں ابھی تک سنکرمیت ہوئے ہیں تو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ گاؤں کی ستھی کیا ہے پہلی بات دوسری بات جو آپ نے ریفلیکشن کی بات کی یہ بہت بڑا ریفلیکشن ہے یہ محض ایک بانگی ہے انشانت میں بتانا چاہوں گا کہ یہ تو دلی سے چالیس کمیٹر دور کا گاؤں میں اس کی یہ ستھی ہے چکی ہے آس پاس کے علاقوں میں بھی موتیں ہو رہی ہیں اس کے باوجود بھی نہ تو وہاں پہ ایک طرح سے کر سکتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے ٹریس کیا جا رہا ہے ٹریک کیا جا رہا ہے ابھی تو لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ وہ ٹیسٹ کووڈ ہے آپ جو بتا رہے ہیں بہت چندہ کا وشہ ہے کبار کندن میرے ساتھ آپ بنے رہیے ایک کوئک ریاکشن منیش یو پی کے گاؤں کا کیا حال ہے اتر پردیش میں کیا ستیتی چل رہی ہے دیکھیں نشانت ابھی آج ہی میں لکنوں سے 5 کلومیٹر دودھ موہلال گنج اور اس کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جبرولی وہاں ہو کر آ رہا ہوں وہاں پر عالم یہ ہے کہ بیٹے پچیس دنوں میں لگ بک سوڑے لوگوں کی موت ہوئی ہے نگرانی سمتھ بتایا گیا کہ ساٹھ ہزار نگرانی سمتھ پوری اتر پردیش میں کام کر رہی ہیں ایک منٹ ایک منٹ آپ پھر سے بتائیے میں یہ بریکنگ نیوز فلاش کروں گا خبر بتائیے دیکھیں نشانت موہلال گنج میں جبرولی گاؤں ہیں جو کہ 28 کلومیٹر لکنوں سے دور ہے نگرانی سمتھ پوری اتر پردیش میں کام کر رہی ہیں واپ جود اس کے وہاں پر کوئی نگرانی سمتھ کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ہے مہمبر وہاں نہیں پہنچا سولہ لوگوں کی موت بیٹے پچیس دن میں ہوئی ہے پچیس دن میں سولہ لوگوں کی موت لکنوں سے 28 کلومیٹر دور جبرولی گاؤں میں پچیس دن میں سولہ لوگوں کی موت لکنوں سے 28 کلومیٹر دور جبرولی گاؤں میں نگرانی ٹیم وہاں پر نہیں پہنچی ہے یہ بریکنگ نیوز ہے اس وقت کی میں چاہوں گا یہ دونوں بریکنگ دونوں بریکنگ ہم ایک ساتھ دکھائیں گے راہول جو پہلی اور دوسری چل رہی ہے پچیس 28 کلومیٹر دور 28 کلومیٹر دور لکناؤ سے جبرولی گاؤں میں سولہ لوگوں کی موت پچیس دن میں یہ شاکنگ ہے بتائیے اور مجھے ایسا رکھتا ہے یہ سارے آکڑے شاید ان خاتوں میں بھی نہیں چڑھ رہے جہاں پر دکھا جاتا ہے دیکھیں بلکل ہائی کوٹ نے اسی وجہ سے راج سرکار کو فٹکار لگائی تھی کہ جو سندگد موتیں ہو رہی ہیں گاؤں دے ہاتھ میں انہیں بھی کورونا سکرد موتوں میں شامل کیا جائے مکہ منتی لگاتا نردیش دے رہے ہیں کہ نگرانی ٹیم کام کریں لیکن جو نچلے اس طرح کے عدیکاری ہیں وہ شاید چیزوں کو گمبیٹا سے نہیں لے رہے نگرانی ٹیم میں لکپال سے لے کر آسا کارکرتہ جو کہ آشا بہو ہوتی ہے اس کو شامل کیا گیا ہے لیکن لوگ پریشان ہیں بکھار کی دوہ سردی کی دوہ جکام کی دوہ وہ نجی ڈاکٹر سے لے رہے ہیں میڈیکل کی ٹیم کوئی چکپ کرنے نہیں پہنچی ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ہر گھر تک ہماری دستک رہی ہے جور سوڑ سے ابھیان چلایا گیا آکڑوں میں اسے درز کیا گیا کہ لکھنو سہید پورے اترپدیش میں پانچ مئی سے لے کر گیارہ مئی تک ابھیان جور سوڑ سے چلایا ہے سنکمن کو روکنے میں مدد ملی ہے لیکن کیسی مدد ملی ہے صرف آکڑوں کی ہرا فیری کر کے جمینی حقیقت کچھ اور ہے لوگ پریشان ہیں فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر